بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرے دوستوں کی سپیشل ریکوارسٹ کے مطابق ایک نسکہ لے کر آیا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا جو کہ پاکستان اور انڈیا میں رہ رہے ہیں اور کچھ انگلینڈ میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی سپیشل ریکویسٹ آئی ہے کہ اگر کسی کی فوراں شوگر کا حل کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے ان کو میری طرف سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی مریض اتنی بری حالت میں ہو جائے تو فوراں آپ کو اسپطال پہنچانا چاہیے اگر پھر بھی اس کا فوراں اسپطال سے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خالی دیسی ٹپ میں آج کوئی سپیشل قسم کی فوراں علاج والی دے دوں تو آئیے آپ کو میں یہ نسکہ دیتا ہوں اگر پھر بھی آپ نے دیسی ہی نسکے کی طرف دیان کرنا ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں جو اللہ تعالی کی نعم تو میں سے ایک ہمیں اللہ تعالی کی نعمت نعمت ملی ہے اس کا نام ہے گریپ فروٹ یہ ناظرین آپ کے سامنے جو آپ کو نظر رہا رہا ہے یہ اس کی شکل مالٹے کی طرح ہے مالٹے کی طرح ہوتا ہے اور انڈیا پاکستان ہم اسے چکوترا بولتے ہیں چکوترا بولتے ہیں لیکن اس کی شکل اور اس کو کھانے کا طریقہ بھی مالٹے کی طرح ہی ہے جو بہ آسانی سے پاکستان میں بھی بہ آسانی سے مل جاتا ہے انڈیا میں بھی بہ آسانی سے یہ دستیاب ہے مل جاتا ہے ہر فروٹ کی شاب پر ہوتا ہے اور ادھر تو یوکے میں تو ہر سپر مارکیٹ میں ایسا فروٹ کی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے جہاں سے میں آج لے کر آیا ہوں صرف آپ لوگوں کو یہ شوگر شوگر کا علاج بتانے کے لیے سپیشل خرید کر لے کر آیا ہوں جو کہ مالٹے کی شکل کا ہوتا ہے اس کو آپ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سکن بھی مالٹے کی طرح اتار دی جاتی ہے سکن مالٹے کی طرح اتار کر چھوٹے چھوٹے پیس سو میں کر کے مالٹے کی ہی طرح کھایا جاتا ہے صرف اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کڑوا اور میٹا ہوتا ہے لیکن بیماری کی خاطر یہ با آسانی کھایا جا سکتا ہے آپ آئیں کہ ہم نے اس کو تیار کس طرح کیا ہے ہم نے سارے اس کی سکن اتار کر یہ دیکھیں یہ پلیٹ میں آپ کی ویڈیو کی خاطر میں نے اس کے پیس رکھے ہوئے ہیں یہ سخت ریڈ کلر کے پیس ہوتے ہیں اس کے اندر سے ریڈ یعنی کہ سرخ کلر کا مالٹا ہوتا ہے لیکن اس کو مالٹا نہیں کہتے اس کو گریپ فروٹ کہتے ہیں یہ گریپ فروٹ ہے یہ کمپلیٹلی ڈیفرنڈ مالٹے سے بلکل ڈیفرنڈ ہوتا ہے لیکن عام آدمی اسے مالٹا ہی سمجھتا ہے لیکن یہ شوگر کا اتنا اچھا اور فورن علاج ہے کہ اگر اس کو سکن اتار کر کھا لیا جائے تو شوگر ہر طرح کی فورن کنٹرول ہو جاتی ہے مگر عام آدمی کو پتہ نہیں یہ شوگر کا فورن علاج ہے اور خاص طور پر عورت اور مردوں کی شوگر اتنی تیزی سے کنٹرول کرتا ہے کہ ار خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں ان کی شوگر اتنی تیزی سے کنٹرول کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو گریپ فروٹ کھانے کے بعد اگر اس کو پہلے کھانے کے بعد شوگر چیک کی جائے اور کھانے سے پہلے اگر اس کی شوگر چیک کی جائے تو آپ کو فورن پتہ چالے جائے گا کہ کتنی تیزی سے یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ گریپ فروٹ میں شوگر کا علاج پوشیدہ ہے جو کہ عام آدمی کی سمجھ سے بالاتار ہے اگر سٹڈی کیا جائے کمپیوٹر پر چیک کیا جائے اور آج جو دیسی علاج کی ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے سب دعائیوں کا نچوڑ ہے گریپ فروٹ تو اگر گریپ فروٹ کو کھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ کی شوگر بڑی تیزی سے کنٹرول ہو جائے گی دوستو یہ فروٹ عورتوں کے لیے شوگر کی مریضہ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور بزرگ بچے مرد مرد ہر آدمی گریپ فروٹ کو استعمال کر سکتا ہے یاد رہے ان کا ذائقہ ذرا کڑوہ میٹھا ملہ جلہ ہوتا ہے مگر بیماری کی خاطر بہ آسانی کھا سکتا ہے یہ انڈیا اور پاکستان میں بھی عام ملتا ہے اس کا وہاں نام چوگوترا ہے چوگوترا ہے لیکن یہ انگلش میں اسے گریپ فروٹ کہتے ہیں عموماً ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں اسے گریپ فروٹ ہی کی شکل سے پچانتے ہیں کیونکہ زیادہ لفظ جو اس کا پاپولر ہے وہ گریپ فروٹ ہے یہ شوگر کا آج کا چھوٹا سا نسخہ دوستو اگر آپ کو پسند آئے کھانے کے بعد شوگر چیک کرنے کے بعد اگر آپ کو سو پرسنٹ یہ نسخہ اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کریں کیونکہ یہ فوراں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اپنے دوستوں کو بزرگوں کو ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو جو آدمی بھی اس شوگر کی بیماری سے وچارہ پرشان ہے اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ فوراں اپنی شوگر پر کنٹرول کرے یہ نسخہ اگر چھ افتے سے چھ مہینے تک لگاتار استعمال کیا جائے تو شوگر سے پوری زندگی کے لیے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے دیکھیں یہ چھوٹا سا فروٹ ہے جو ہر سپر مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی